مجھے جو خیال آیا آج کا یہ ویڈیو اسی خیال کے اوپر میں آپ لوگ کو کچھ ڈیٹا اور فیکٹ کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ critically اس کو سوچو سمجھو کمنٹ باکس میں لکھو کہ میں غلط ہوں اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہو تو میں نے جب پرسو میں نے جب ویکسینیشن لیا تھا تو میں نے یہ گوھر کیا کہ یہاں پہ کمپالا میں free of cost میں جو یوگانڈان جو نیشنلس ہے جو ایکسپیٹس ہے ان کو بھی free of cost میں دیا جاتا ہے تو میں یہ سوچا کہ یوگانڈا جیسے کنٹری میں یہ ویکسینیشنز جو ہے free میں available ہے تو ہمارے دیش میں کیوں نہیں ٹھیک ہے یار ہمارے دیش میں 138 کروڑ کی آبادی ہے میں موٹا موٹی اگر 100 کروڑ کی آبادی بھی اگر لے کے چلتا ہوں اور اس کا calculation کرتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے لگا مطلب انیشنلی تو لگا یہ ایک مہا یگہ ہوگا پھر بات بھی لگا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا کے جتنے بھی سارے انکمز آتے ہیں کوئی امپورٹ کا ہوگا کوئی کسٹمز کا ہوگا کوئی جی ایس ٹی کا ہوگا تو ایسے بہت سارے ہیں میں بہت سارے چیزوں کو لے کے میں بات نہیں کروں گا اور دوستو سب سے پہلے میں یہ جو ڈیٹا بتا رہا ہوں اپنے انہوں پڑھائی سے بتا رہا ہوں مطلب جتنا بھی میں نے میکیزن پڑھی آج کال تو لوگ بھاگ موبائل میں ہی مطلب خبر وغیرہ پڑھتے ہیں ڈیٹا وغیرہ لیتے ہیں تو میں کوئی ویکیپیڈیا نہیں ہوں کوئی کہیں سے رٹا مار کے میں یہ سب نہیں بتا رہا ہوں تو میرا جو ڈیٹا میں بتا رہا ہوں وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے میں بھی انڈین ایکنومی کو مطلب بہت سالوں سے فالو کرتا ہوں میں زیادہ نہیں صرف پندر اٹھارہ مہینہ اٹھارہ مہینہ پہلے سے میں شروع کرنا چاہوں گا مطلب یوں کوئی نوویمبر نوویمبر ڈیسمبر 2019 اس سے میں انڈیا کا جو جی ایسٹی کلیکشن تھا وہ قریب قریب ایک لاکھ ایک لاکھ تین ہزار چار ہزار کے آس پاس ایک لاکھ تین ہزار چار ہزار کرو رہا ایک لاکھ تین ہزار روپیہ نہیں ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ چار ہزار کروڑ کے آس پاس تھا وہی چیز بڑھتے بڑھتے اپریل دو ہزار بیس میں قریب قریب ایک لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس ہو گیا تھا مارچ دو ہزار بیس اور اپریل دو ہزار بیس میں آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کوویٹ کا فرسٹ ویو آیا تھا تو نیچرلی اس سمیں قریب قریب پتہ نہیں تین بار یا چار بار سیٹرل گاورنمنٹ نے لاکڈاؤن کال اپ کیا تھا تو اس کے بارے تو سب کچھ ایک دم بند ہو گیا تھا تو اس کا جو اثر ہے وہ آگست اور ستمبر مہینے میں تھوڑا بہت پڑا تھا پھر بھی انڈیا کے جو جی اسٹی کالیکشن تھا وہ قریب قریب سارے اٹھانوے ہزار کے آس پاس تھا اٹھانوے سے نینہ نوے ہزار بٹ ایک لاکھ سے کم تھا وہی جو نائنٹی ایٹ تھاؤزن ہے یہ ڈیسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں پھر سے ایک لاکھ پندرہ ہزار ہو گیا مارچ میں یہ ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ ہو گیا اور یہ اپریل میں ہائیس ٹیور ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ ہو گیا مطلب یوں کہ سرکار کا جو جی اسٹی کالیکشن سے بہت بڑیہ ہو رہا ہے اور ابھی بھی اس سیچویشن میں بہت سارے انڈرسٹری جیسے مان لیجے ٹرابل ٹوریزم ہے تو ایسے ایئرلینس ہے ایسے بہت سارے انڈرسٹری ایک دم پٹے ہوئے ہیں تو میں امید کروں گا آج سے چھ مہینہ نو مہینہ بارہ مہینہ یا چوبیس مہینہ بعد جب سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جائے گا تب یہ سب انڈرسٹری بھی چلے گیا اور آج جو یہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ کا ہے یہ شاید بڑھ کے ایک لاکھ اسی ہزار سے دو لاکھ کروڑ کا جیسے ٹی کلیکشن ہوگا دوستو آپ بتاؤ کیا یہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا گلت بتا رہا ہوں آج سے ایک سے دو سال بعد جب یہ جیسے ٹی کلیکشن ایک لاکھ اسی ہزار سے دو لاکھ کے آسپاس ہوگا تب مجھا آئے گا نہیں آئے گا بٹ کہنے کا مطلب یوں ہے یہ تو میں نے ایک انکم سائٹ بتایا کہ یہ کووڈ سیچویشن میں بہت سارے انڈریسٹریز ابھی بھی پیٹے ہوئے ہیں بٹ بہت سارے انڈریسٹریز بہت اچھا ریزلٹ کر رہے ہیں آپ اگر جو لوگ مطلب انڈریسمنٹ کو لے کے مطلب پڑھائی کرتے ہو آپ لوگوں کو پتائی ہوگا بہت سارے جو ٹپ نوچ کمپنیز ہیں ایون میڈ سائز جو کمپنیز ہیں بہت اچھا ریزلٹ کر رہے ہیں تو یہ رہا انکم سائٹ انکم سائٹ میں تو دیکھا جا رہا ہے مانو منت جو جیسٹری کلیکشنز ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے انڈیا کو پروگریس کرنا ہے تو یہ سیکٹر میں یہ جو کلیکشنز ہے یہ بھی بڑھنا چاہیے اچھی بات ہے اب میں آتا ہوں اور کچھ ڈیٹاس انڈیا کا جو جی ڈی پی ہے انڈیا کا جی ڈی پی یوں ماننی جی کاریب سولہ پرسنٹ کاریب سولہ پرسنٹ جو جی ڈی پی کا جو کنٹریبیشنز ہوتا ہے وہ اگری کلچر سے ہوتا ہے انڈیا کا جو ایم ایس ایمی سیکٹر ہے جہاں پہ قریب قریب 65 لاکھ ایم ایس ایمی انٹرپرائزز ہے جہاں پہ قریب قریب 11 سوہ 11 کروڑ کا مطلب 11 کروڑ کے آس پاس لوگ کام کرتے ہیں مطلب 50 پرسنٹ 138 کروڑ کی آبادی میں 50 پرسنٹ سے لوگ اگری کلچر اور اگری ایلائیڈ ایکٹیویٹیز میں کام کرتے ہیں اب اگری کلچر مطلب تو کھیتی باری ہوگی اگری ایلائیڈ جو ہے وہ پولٹری مان لیجیے گوٹری مان لیجیے فیشری مان لیجیے فوریسٹری مان لیجیے ان سب سیکٹر میں کام کرتے ہیں جو ایم ایس ایمی سیکٹر ہے وہاں پہ قریب قریب 11 کروڑ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ جو دو چیزے ہیں یہ انڈیا کا ایکنومی کا بیکپون ہے مانتا ہوں سرویس سیکٹر بہت بڑھ گیا ہے بٹ ایم ایس ایمی سیکٹر ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا اتنا پرائیٹی دے رہے ہیں بٹ یہاں پہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ سپیشلائز کام کرتے ہیں جو آپ ہم شاید نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ایس ایس ایٹ ہے آپ کو اور ایک ڈیٹا بتا رہا ہوں انڈیا کے جو ایج گروپ ہے جو پچیس سے لے کے ساٹھ پینسٹ تک کا جو ایج گروپ ہے وہ ورل میں نمبر دو ہے چائنہ کے نیچے ہیں مطلب چائنہ فرس میں ہے تو وہ سیکنڈ میں ہے بٹ ڈیٹا کہتا ہے ٹوئنٹی فورٹی مطلب آج سے انیس سال باد ہمارا یہ جو ورک فورس کا جو ایج گروپ ہے یہ قریب قریب مطلب یوں کہ آج اگر بیج بوئیں تو آج سے بیچ سال باد اس کا فل ملنے والا ہے تو یہ ڈیٹا میں نے کیوں بتایا یہ ڈیٹا میں نے اس لیے بتایا کہ انڈیا ایکنومی میں اگری کلچر ایم ایس ایمی سیکٹر بہت مائنے رکھتا ہے اور یہی چیز آپ اگر کوویڈ انفیکشنز اور نمبرز کے ساتھ آپ اگر ریلیٹ کرنے کوشش کرے کتنا پریاری سرمک ہے جو باہر کام کرنے گئے ہیں واپسی میں ان کو کوویڈ ہو گیا وہ مر گئے ہیں کیا ہم ان کے لیے کام نہیں کر سکتے کیا ہم ان کو موفت میں فری میں نہیں دے سکتے یہ تو میں نے ایک انکم کا بتایا آپ کو ایک انکم پورشن اب میں ایکسپینسز کی بات کر رہا ہوں ابھی مجھے پتا لگا گورنمنٹ آف انڈیا نے سرکاں نے کڑھی ساڑھے چار ہزار کروڑ گرانٹ دی سرم انسٹیٹوٹ اور بھارت بائٹیک کے لیے کس لیے کیونکہ ان کا جو پروڈکشن کیپسٹی ہے وہ ڈبل کرنے کے لیے آج کے ریٹ میں ڈیلی ہم لوگوں کو قریب قریب چوان لاکھ ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور آج کے ریٹ میں کیپسٹی ہے پچیس لاکھ مطلب یوں قریب قریب پینتلیس پرسنٹ مطلب ان کا جو ہائیس کیپسٹی ویڈیلیشن ہونی چاہیے اس کا قریب قریب 45% ہے اس کا مطلب یہاں پہ ڈیمینڈ اور سپلائے میں کافی گیپ ہے تو گورمنٹ نے گرانٹ دیا بہت اچھی بات ہے اور یہی سرم 150 روپیہ میں سینٹر کو 400 روپیہ میں سٹیٹ کو اور 600 روپیہ میں پرائیویٹ ہسپیٹل کو جبکہ بھارت بائیٹیک 1500 روپیہ میں سینٹر کو 600 روپیہ میں سٹیٹ کو اور 1200 روپیہ میں پرائیویٹ ہسپیٹل کو دینے کے لیے اگری کیا ہوا ہے تو اس ڈیٹا سے ایک بات تو صاف ہو گیا کہ سینٹر مطلب سرکر اگر یہ ویکسینیشن اگر خریدتے ہیں تو ان کو صرف 150 روپیہ خرج کرنے کی ضرورت ہے تو میں 138 کروڑ تو نمبر تھوڑا سا مطلب مجھے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا میں 100 کروڑ آبادی لے کے چل رہا ہوں مطلب 100 کروڑ آبادی کے لیے ہمیں صرف 15,000 روپیہ خرج کرنے پڑیں گے صرف ویکسین خریدنے خریدنے میں مان لیتا ہوں اور 15,20 30,000 خرج ہوگا مطلب کل ملا کے 30,000 اگر میں یوں مان لوں اس کو سٹوریج کرنا ہے ٹرانسپورٹیشن کرنا ہے ڈسٹریبوشن کرنا ہے ٹریننگ دینی ہے لوگوں کو مطلب گھر گھر تک پہنچانا ہے اس کا ویکسینیشن لینے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے میں نے 30,000 کروڑ لے لیا تو 30,000 کروڑ ڈسٹریبوشن کا جو خرچہ ہے اور 15,000 کروڑ جو ویکسین کا خوست ہے میں نے 15 first dose اور second dose کے لیے اور 15 جوڑ دیا مطلب 30,000 اور 30,000 60,000 کروڑ but 60,000 کروڑ یار تھوڑی نہ ایک دن ایک ہفتے ایک مہینے میں لگ جانی ہے 138 کروڑ کی آبادی ہے اس کو first dose second dose دیتے دیتے کم سے کم 12 سے 15 مہینے کا پروگرم لینا پڑے گا تب ہی جا کے پورے انڈیا کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کبار ہوگا تو مطلب یوں ہو گیا 60,000 کروڑ روپیہ that we have to spend over 15 months مطلب مہینے کا 4 سے 5 ہزار کروڑ روپیہ اور یہ جو 60,000 70,000 کروڑ کی میں نے بات کری اور مہینے کا 4 سے 5 ہزار کروڑ کھرچے والی میں نے بات کری یہ کھرچہ نہیں ہے یہ investment ہے ہمارے generation کے اوپر تاکہ 2014 تک ہم اول number بنے دنیا میں تو یہ کھرچہ نہیں یہ investment ہے ہمارے بھارت باسی کے اوپر ہم چاہے تو کر سکتے مہینہ کا 4 سے 5 ہزار کروڑ روپیہ اگر سارے کے 138 کروڑ آبادی کو دو دو دوز دیا جائے اگلے 12 سے 15 مہینے کے اندر یہ ممکن ہے اور یہ کیسے ممکن ہے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا انڈیا کا جو انکم ہے اور اس کے اوپر جو ایکسپینسز ہونا ہے میں نے پانچ ہزار نہیں یار چھے ہزار لگا دیا سات ہزار کروڑ لگا دیا جی ایسٹ ہر مہینے تھوڑا تھوڑا گرگ بڑھتا جا رہے اور ایک بہت اچھی بات ہے آپ لوگ دوست بتاؤ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں اگر ممکن ہے کمنٹ سیکشن میں لکھو اگر میں گلت ہوں تو بھی کمنٹ سیکشن میں لکھو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو دوست کے ساتھ شیئر کرو اچھا رہی ہے دوستو